مددان کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے مددان کی شروعات 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 ممیدواروں کی اور سے غلط شپت پتر داخل کرنے اور امیدواروں کے آپرادک ریکارڈ کے بارے میں آیوگ نے کہا کہ اس کی صحیح جانچ کے لیے انہوں نے راجی سرکاروں سے مدد مانگی ہے اس کا کہنا ہے کہ اگر پھر بھی کوئی غلط شپت پتر داخل کرتا ہے تو ایک عام ناغرک بھی اس امیدوار کے خلاف شکایت درج کرا سکتا ہے آیوگ نے پارٹیوں اور امیدواروں سے پرچار کے دوران بھاشا کی شالینتہ کا دھیان رکھنے کی اپیل بھی کی لوگتانت کے سب سے بڑے اُسسو یعنی عام چناؤ کی گھوسرا کے ساتھ ہی آچار سنگیتہ بھی لاغو ہو گئی ہے سولہویں لوگصفہ کا بھویس سولہ مئی تیہ کرے گا اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ تیہ ہوگا کہ آنے والی سرکار کیسی ہوگی کارنن پرسانتوں کے ساتھ اور سولہویں لوگصفہ کی چناؤ پرکریا میں چناؤ آیوگ کو کن کن چناؤتیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی وشہ پر چناؤ آیوگ ایچ ایس برحمہ سے خاص بات چیت کی ہمارے سمواداتا آروند کمار سنگھ نے الیکشن کمیشن کے لیے بھارت کے کتنا ٹف ہوتا ہے یہاں الیکشن کرانا اور پچھلے جو ایکسپیرینسز ہیں ان میں کیا نئی چیزیں ایٹ کی فائی وانڈے فورڈی ٹو سیٹ کے لیے ایک کافی بڑا منیجمنٹ ایفورڈ ہوتا ہے لیکن یہ ایکسپ لیکن ہمارا جو سسٹم جو ہم جو ڈیبلو کے ہم سکسٹی سکسٹی فائی ایر سے اسے آرڈی بری بری ویل ٹرین ویل ویل میشین ہے ہمارا جو یہ سولہوی لوگصفہ کا چناؤ ہے اس میں کیا کچھ خاص لگاہے رکھ رہے ہیں یہ جو دو ہا جا سولہوگا جو الیکشن ہو کا وہاں پہ تیکنولوجی کافی جو در استعمال ہوگا ابھی جو ورل میں جو ٹکنولوجی جو تیار ہو رہا ہے اوبر کے آرہے باہر کے ورل میں امریکہ ہو یا ویسٹن یوٹو بھو وہاں جو سسٹم وہاں پہ تیار ہو رہا ہے جہاں پہ استعمال وہاں پہ جو ہو رہا ہے یہ وہ جو سسٹم بھی آمار ہندوستان میں ایمپلیمنٹ ہوگا جائے سیسے میں چل رہا ہے آپ کا یہ کیا بولتا ہے ٹویٹر ہوتا ہے یہ دوسرا سوشل میڈیا ہے وہ بھی کافی جو نیو میڈیا ہے سوشل میڈیا اس کو کنٹرول کرنے کے لئے کیونکہ وہ بھی ایلیکشن پر اثر ڈالا ہے اس کے لئے ایلیکشن کمیشن جو جیلے بار کس طرح کی اندیام کریں ایکچولی رائیٹ ناو ہمارا جو ہندوستان میں جو سسٹم ہے ابھی جو جو ایس ایم ایس ہوتا ہے ٹویٹر ہوا ہے انٹرڈ اگر آیا ہے وہ بھی تو اور آج اس پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں جگدیب چوکر صاحب جو کہ فاؤنڈر میمبر ہیں نیشنل الیکشن وچ ایڈی آر کے بہت سواگت ہے آپ کا جگدیب چوکر صاحب اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایس وائی قریشی ہیں جو کی فارمر چیف الیکشن کمیشنر رہ چکے ہیں قریشی صاحب آپ کا بھی بہت سواگت ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہماری میڈیا ساتھی اور دہ ہندو اخبار میں ایسوسیٹ ایڈیٹر ویدیا سبرمنیم ہوں گی ہم تینوں سے چچا کے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے قریشی صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں اس بار کا چناؤ اپنے آپ میں نایاب مانا جا رہا ہے سب سے زیادہ فیزز میں چناؤ کرانے کا شاید یہ ریکارڈ ہوگا اگر میں غلط نہ ہوں تو نو فیزز میں اب تک چناؤ نہیں ہوئے ہیں دیش میں اس کے علاوہ سب سے زیادہ متداتا سب سے زیادہ سرکشہ ایجنسیاں اور اس کے علاوہ کئی طرح کی نئی ویوستہ ہیں جیسے نوٹا جیسی ایک نئی ویوستہ ہمارے چناؤ میں لاغو ہونے جا رہی ہے کتنی بڑی چناؤتی آپ اس وقت چناؤ آئیوک کے سامنے دیکھ رہے ہیں 35 دنوں کے الیکشن شیڈیول کو لے کر نہیں جیسا آپ نے کہا یہ بہت ہی بڑا الیکشن ہے بلکہ دنیا کی ہسٹری میں اتنا بڑا الیکشن کبھی نہیں ہوا جو اب ہونے جا رہا ہے 81 کروڑ اس میں ووٹر اس میں ایک کروڑ دس لاکھ ہمارے الیکشنی سٹاف جنہوں نے پوری ٹریننگ لی ہے زیرو ایرر دینا ہے ایک لاکھ کے قریب دس لاکھ کے قریب پولنگ اسٹیشن اتنا لوجسٹیکل نائٹ میر ہوتا ہے اور اس کو ہنڈڈ پرسن سکسیسول ہونا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے 80% 90% اچھا الیکشن ہو گیا تو اچھا ہوگا تو دل لاس بوت اچھا الیکشن ہونا ہے اس میں سیکیورٹی سب سے بڑا ہمارا کنسیدریشن ہوتا ہے کہ کہیں بھی کسی ختم کی جانی نقصان نہیں ہونے چاہے چاہے ووٹر ہوں یا پولنگ پارٹی یا سیکیورٹی فورس ان کی سیکیورٹی پر ہمیں دیکھنی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے یہ فیزز میں الیکشن ہوتے ہیں اب لوگ اس پر چرچہ کر رہے ہیں کہ اتنا زیادہ فیزز ہیں یہ زیادہ ہو گیا یہ کیوں لیکن اب تو دیش کو ایسے فیزز الیکشن کی عادت پڑ گئی دیکھئے الیکشن کمیشن ایک دن میں الیکشن کرنے کو کر سکتا ہے لیکن اس میں جو جان مال کا جو خطرہ ہوتا ہے اس کو ہمیں دین میں رکھنے سائے سیکیورٹی فورس کی ایویلیبیلیٹی ایک لیمیٹڈ ہوتی ہے پٹیکلرلی ہر پولیٹیکل پارٹی کی ہر اسٹیٹمنٹ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ پیرا ملیٹری فورس ضرور لے کیا ہیں اب پیرا ملیٹری فورس کی تو ایک لیمٹ ہے اور وہ جب ہم لاتے ہیں کسی کسی بورڈر سے لائیں گے وہاں پہ سیکیورٹی ایشیوز ہو جائیں گے ڈیفکلٹ ایریا سے اس کو اٹھاتے ہیں تو اس لیے جتنی فورس ملتی ہے اس کا دیکھ کے پھر فیزز ڈیسائیڈ ہوتے ہیں تاکہ اسی فورس کو ہم بار 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 ہر فیز میں لے جا سکیں لیکن قریشی صاحب ایک بار پہلے فیز اور دوسرے فیز کے اگر ہم بات کریں جو پانچ سیٹیں اور سات سیٹیں ایسے الیکشن کی ہو رہی ہیں لیکن جو تھرڈ فیز کا الیکشن ہے اس میں بیانوے سیٹوں پر الیکشن ہو رہا ہے فیفت فیز کا الیکشن ہے اس میں ایک سو بائیس سیٹوں پر الیکشن ہو رہا ہے اور اس میں کور ہو رہے ہیں تیرہ سٹیٹس چودہ سٹیٹس اب ان سٹیٹس کو ایک ساتھ کیسے سماہت کیا گیا ہے کیسے اس کا آرکلین کیا گیا ہے میں سمجھاتا ہوں اس کو لیکن مجھے بیج میں روکیا گیا نہیں دیکھیں یہ جو فیز آپ نے جو فگر دیکھیں مجھے خوشی ہے کہ آپ نے observe کیا کہ فرس فیز میں پانچ سات ساتھ کانسٹیٹس ہیں ساڑھے پانچ سیٹوں پر اگر الیکشن ہے اور نورمل کوز میں چھے فیز میں ہو تو نوے کے قریب عصد آتی ہے کہ ہر فیز میں نوے ہونے چاہی ہیں تو نوے اور سو والا جو ہے فیز ہے وہ تو ایک فیز الیکشن ہے باقی چار پانچ جو ہے اس کو الگ ڈیز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ فرس سیکنڈ ان تھرڈ ان فورت کو میں اس کو صرف ایک فیز سمجھ کے چل رہا ہوں اور اس میں ہوا کیا ہے کہ لوگوں کی صرف یہ سب نورثیس میں ہے اور کہیں نہیں ہے نورثیس میں انہوں نے لوگوں کی سوائے جیسے بیہو فیسٹیویل ہے اس کو جل سے جل نمٹانا تھا اس کی وجہ سے سارے الیکشن کو ایڈوانس کریں وہ سمجھتا نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے کہیں پانچ کہیں چار دو کو ایکومنڈیٹ کر دیا ان تین فیزز میں سات اور نور بارہ وہ صرف اٹھارہ کانسٹیوینسیز ہیں اس لئے اس کو فیز نہ کہیے ریال فیز جو بگن ہو رہا ہے وہ دس سارے سے ہو رہا ہے جس میں بانوے کانسٹیوینسیز جیسے آپ نے مانا اس پر نگاہ ڈالی ہے اس میں وہ بڑی اسٹرکی ایشو ہے آپ دیکھیں گے سارے موسٹ ڈیفکلٹ ہندوستان کا جو الیکشن ہے وہ اس فیز میں ہونا ہے سارے ماؤسٹ ایریاز اس میں ہونے ہیں اور اس کے پیچھے جو موسوم موسوم کے کنسٹیوینس فیسٹیویل یہ تو ہوتے ہی ہیں اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے جو سیکیورٹی فورس ہیں پیرہ ملیٹری اگر جتنی جلدی چلی جائے اتنا ان کو ایریہ ڈومینیشن کرنے کا موقع ملتا ہے اگر تیسرا چوتھے پانچ میں فیز میں جائیں تو ان کو دو دن ملیں گے ایریہ ڈومینیشن کے وضع کریں نہیں سکتے اب کیا ہوگا کہ الیکشن کمیشن ان دس میں تاریخ کے جو الیکشن ہے اس میں ساری فورسز کو تین چار ہفتے پہلے پوچھا دے گی وہاں پہ اور اس کے بعد پیسفل الیکشن وہ الیکشن جب بجائے گا تو پھر اس کے بعد وہ فورسز باقی جگہ باٹیں گے تو اس لیے اس کو نو میں سے گیارہ میں سے ساری نو میں سے تین کو فیز نہ مانی ہے چیف الیکشن کمیشن جیسے کہا اس کو آپ سمجھئے اس نے دیٹس میں ہو رہی ہے لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں چیف الیکشن کمیشن کی ہی اگر ہم بات کریں تو وہ مان رہے ہیں کہ اس کو فیز نہیں بلکہ دنوں میں کاؤنٹ کیجئے اور اگر دن دیکھیں تو کل نو دن میں چناؤں ہونے جا رہے ہیں لیکن اگر پورے سات اپریل سے لے کے بارہ مئی تک کا دن دیکھیں تو قریب پہتیس دن بیٹھ رہا ہے میں جگدیب چوکر صاحب آپ کو اس میں شامل کرنا چاہتی ہوں بات بار بار یہ ہوتی ہے کہ فری این فیر الیکشن کیسے کرائے جائیں چناؤ آیوگ نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے کیا ان کوششوں سے آپ کو لگتا ہے چناؤ آیوگ فری این فیر الیکشن کرا پائے گا اور جو مسئلہ ابھی ہم نے اٹھایا تھا کہ الگ الگ فیزز میں الگ الگ سیٹس اور بڑے لمبے چھوڑے سٹیٹس کو کور کیا گیا ہے ایسے میں جو کانڈیڈیٹس ہیں یا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہاں تک کی میڈیا بھی ان کو اس پورے کو کور کرنے میں بہت مشکل نہیں آتی ہوئی دکھ رہی ہے آپ کو دیکھئے الیکشن کا فری اور فیر ہونا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور جہاں تک میرا پچھلے پندرہ سال کا نبو ہے الیکشن کمیشن یہ ذمہ داری بہت بخوبی نباتا ہے لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ الیکشن ٹھیک سے ہو اس کی ذمہ داری تو الیکشن کمیشن پہ ہے لیکن الیکشن میں جو دوسرے کھلاری ہیں پلئیرز ہیں سب سے بڑے ہیں پولٹیکل پارٹی اور کائنڈیٹ اس کے بعد ہیں میڈیا اور اس کے بعد جو سب سے اہم رول الیکشن میں ہے وہ ناغرک کا یا ووٹر کا مداتا کا ہے ایک تو پولٹیکل پارٹیوں کو اور کائنڈیٹس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ غلط کام نہ کریں اگر وہ غلط کام نہ کریں تو سیکیورٹی فوسز کی ضرورت ہی نہ پڑے دوسرے میڈیا جو ریپورٹنگ کرتے ہیں اب جیسے کہ چیف الیکشن کمیشنر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ پیڈ نیوز پر ہم خاص دھیان رکھیں گے اگر میڈیا یہ کہے کہ ہم پیڈ نیوز نہیں کریں گے تو وہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے تیسری بات جو میں نے کہا کہ سب سے بڑا جو اہم بھومکہ ہے وہ ووٹر کی اور ناغری کو مداتا کی ہے مداتا کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اصلیت کیا ہے جیسے کہ ہم کہتے آئے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے کہ اچھے کو چنیں اور سچے کو چنیں یہ نہیں ہے کہ کسی نے کچھ پرلوبن دے دیا ہے تو اس کے لیے ووٹ ڈال دیں یا جو اپنی جاتی کا ہے اپنا رشتدار ہے اپنے دھرم کا ہے اس کے لیے ووٹ ڈال دیں تو ووٹر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنا سمیدنشیل طریقے سے کینڈیڈیٹس اور پارٹی کے پروگرام کے بارے میں سوچیں اور پھر ووٹ کریں چوکر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر راج نیتا اور سمیدنشیل طریقے سے نبھائیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سمیدنشیل طریقے سے ماندار ہوتے تو اتنی بڑی تعداد میں سیکیورٹی پروگرام میں اسی کو آگے بڑھا رہی ہوں اگر سب لوگ اپنا اپنا ذمہ داری ٹھیک سے نبھائیں تو فری اینڈ فیر الیکشن نہ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جی لیکن سوال یہی ہے کہ اتنے بڑے دیش میں اور اتنے بڑے پیمانے پر اگر چناؤ ہو رہے ہیں تو تھوڑی بہت کمیاں کہیں نہ کہیں ضرور ہو سکتی ہیں اور اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے اتنا بڑا تام جھام کیا گیا ہے میں شامل کرنا چاہوں گی ویدیا سپرمنیم کو بھی اس چرچہ میں ویدیا آپ بھی الیکشن ٹائم میں لمبے دورے کرتی رہی ہیں کوریج کرتی رہی ہیں آپ کا اس بار کا جو چناؤ آیوگ نے ڈیٹس کا ایناؤنسمنٹ کیا ہے اسے دیکھتے ہوئے کتنی بڑی چناؤتی لگ رہی ہے ان تمام الیکشنز کو کور کرنا جو بارہ بارہ سٹیٹس میں ایک ساتھ یا چودہ چودہ سٹیٹس میں ایک ساتھ کرائے جا رہے ہیں دیکھئے ایسا ہے کہ میں بہت سالوں سے اس کے بارے میں کتاب میں بھی لکھا ہے میں بہت سالوں سے الیکشنز دیکھ رہی ہوں اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کس طرح سے طوڑا طوڑا طرح پرکے ایمبرومنٹ لیا جا 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 ہے پہلے تو اتنا زہرہ وائلنس ہوتی تھی جب میں جب الیکشنز کور کرتا تو وائلنس کے مارے ہمارے گاڑیاں میں پتھر پھینکا جاتا تھا بوت کافترینگ اوپن بھی ہوتی تھی آج کے زمانے میں آپ یوپی میں ٹراول کیجئے بالکل ہی کچھ نہیں آپ کو ملے گا میرا ماننا ہے کہ رپورٹرز کے لیے یہ تو بہت بریہ ہو گیا ہے پہلے تو ہم لوگوں کو قابلش کرنے میں اتنا پریشانی ہوتی تھی کہ کہیں پہ پتھرا ہو رہا ہے کہیں پہ کچھ اور ہو رہا ہے وائلنٹ ہو رہا ہے اسی کو ہم دیکھتے تھے اور اب جو ہے کیونکہ ماحول اتنا اچھا بنا دیا ہے تو میں تو اس کی بہت عارف کروں گی آپ یہ کہہ رہی ہے کہ ماحول اچھا ہے اور میڈیا کرمیوں کے لیے بھی یہ ایک آپ کے یانوبوں کے حساب سے بہتر موقع ہے لیکن قریشی صاحب ابھی پیڈ نیوز کی چرچہ کی جگدیب چوکر صاحب نے میں اس چرچہ کو لانا چاہتی ہوں سامنے پیڈ نیوز کے معاملے میں اب تک کا جو ریکارڈ رہا ہے وہ جہاں تک میری جانکاری ہے صرف ایک ایسے امیدوار تھیں جن کا چناؤ کینسل کیا گیا املے شیادو اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ سامنے ابھی تک مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی آیا ہے دوسری طرف جو لوگ اس کا ریسیونگ مطلب جو لوگ واقعی اس کے فائدے اٹھاتے ہیں ان کے اوپر اب تک کوئی کاریوائی نہیں ہو سکی ہے اس کو لے کے کیا کیے جانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کی بات یہ فری اینڈ فیئر الیکشن تو تب ہی سنشت ہو سکے گا لگتا ہے کوریشی صاحب تک ہماری آواز نہیں پہنچ پاری ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ جگدیب چوکر صاحب کیونکہ آپ نے اس مدے کو اٹھایا ہے اسی لئے آپ آگے اس کو بڑھائیے یہ جو پیڈ نیوز کے معاملے کی آپ نے چرچہ کی دراصل پیڈ نیوز کے معاملے میں ابھی تک کچھ زیادہ آگے بڑھ نہیں پائی ہے بات کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اور اس معاملے کو آگے بڑھانے کی ضرورت آپ نے عملے شیادہ کا ذکر کیا ان کو تو صدستہ کو بھنگ کر دیا گیا تھا جی اور پانچ سال تک چناؤ لڑنے پہ بھی پابندی لگا دی گئی تھی ابھی تک سپریم کورٹ میں چل رہا ہے ہاں نے عشوک چوان کا کیس مہاراشتہ سے ابھی سپریم کورٹ میں ہے عشوک چوان کو بھی الیکشن کمیشن نے پیڈ نیوز کے معاملے میں نوٹس دیا ہے اور عشوک چوان نے سپریم کورٹ میں یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو خرچے کی سٹیٹمنٹ لینے کا ادھکار تو ہے لیکن اس کی جانچ کرنے کا ادھکار نہیں ہے اور یہ بڑے کھید کی بات ہے کہ ایسا ہی کچھ بھارت سرکار کی جو قانون منترالیہ ہے انہوں نے بھی یہی لکھے دیا ہے تو پیڈ نیوز کو روکنے کا اور اس پہ کاروائی کرنے کی کوشش الیکشن کمیشن اپنی طرف سے بھرسک کر رہا ہے لیکن راجنیتک دل اور ستہ پاکش اور وپاکش پاکش دونوں مل کے اس میں روڑے اٹکا رہے ہیں اور کسی حد تک میڈیا کا بھی ہے کیونکہ جب پیڈ نیوز والی بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی رشوت دیتا ہے اور دوسرا لیتا ہے تو رشوت کا قانون تو چھوڑ دیجئے اس معاملے میں راجنیتک دل اور امیدوار میڈیا کو پیسے دیتے ہیں اور بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا ہم سے پیسے مانگتا ہے اور ہمیں تھرٹن کرتا ہے تو اگر یا تو پولٹیکل پارٹی ہیں اور امیدوار پیسہ نہ دیں میڈیا کو یا میڈیا پیسہ نہ لے میڈیا اپنی طرف سے نسبک ریپورٹنگ کرے تو پیڈ نیوز ہو ہی نہ اب تو یہ ہو جاتا ہے کہ میاں بی بی راضی اور کیا کرے گا قاضی ایک اس کو دے رہا ہے دوسرا لے رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے کا ثبوت دینے کو تیار نہیں ہے تو یہ بدہ بہت مشکل ہے لیکن چوکر صاحب ایسا بھی بہت بار دیکھنے کو آیا ہے چناؤ کوریج کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے جو ستھانی روپ سے چناؤ آئکت ہوتے ہیں سٹیٹس میں وہ بتاتے ہیں کہ تین سو ماملے آئے تو پانچ سو شکایتیں آئیں اس طرح کی شکایتیں آتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ شکایتیں نہیں آتی ہیں لیکن شکایتوں پر کس حد تک جانچ آگے بڑھ پاتی ہے کس حد تک کاریوائی ہو پاتی ہے یہ بڑی بات ہے ضرور میڈیا کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے ویسے تو سب کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے لیکن ذمہ داریاں جب نہیں سمجھی جاتی ہیں تب ہی تو اس طرح کی کاریوائی ہوتی ہے جی کوریج صاحب کو میں اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں کوریج صاحب کوریج صاحب آخر ابھی کاریوائی کے نام پر دیش میں صرف ایک ادھارن ہے پیڈ نیوز کے خلاف اور وہ بھی جو دیتا ہے اس کے خلاف ہے جو لیتا ہے اس کے خلاف کوئی کاریوائی نہیں ہوئی ہے ابھی تک لگتا ہے کوریش صاحب تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے ویدیا آپ کا بھی انوبہ ہوگا خاص طور سے چناؤ کوریج کرتے ہوئے پیڈ نیوز کے معاملے کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لوگ پیسے لے کر خبریں لکھتے یا دکھاتے ہیں ان کے خلاف بھی کوئی سخت کانون لائے جانے کی ضرورت ہے بلکل یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا کے لیے بہت ہی شرمنزی والی بات ہے اور جو بھی ایسا کرتا ہے ان کو کپلیٹلی بلیکلس کر دینا چاہیے ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ بھی ایڈورٹائزنگ نہیں دیا جانا چاہیے اور ایک طرح سے وائی پاٹ ہو جانا چاہیے ان کی ایسے کیا ہے جو جو اگماروں کا ایڈنٹیفیکیشن ہو جاتا ہے کہ وہ پیڈ نیوز کرتے ہیں ان کے خلاف کانونی کانونی بھی کاروائی ہوئی کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا تو ایک طرف سے تو ہو نہیں سکتا ہے لیکن لیکن ویدیا ابھی تک تو کانونی کاروائی کا کوئی پرابدھان ہے نہیں اور ایسی استھیتی میں کیا ایسا کیے جانے کی ضرورت ہے کم سے کم مداتا کو تو پتا چلے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے میں وہیں باتیں آ رہی ہوں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے بہت زیادہ انٹرومنٹ ہوا جا رہا ہے پہلے پوچھے ابھی نہیں لگا سکتے ہیں زرکہ اس کے بعد لاؤٹ ٹی کر بیان کیا جا گیا اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے ہم لوگ بہت زیادہ انٹرومنٹ کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے الیکشن کمیشن ان کا لسپ اپنے ویبسائٹ میں ڈال دینا چاہیے اور ٹی وی دوارہ اپنا جو بھی ہے جیسے کی گورنمنٹ دوردشن دوارہ پورا ان کا لسپ پبلش کر دینا چاہیے کافی لوگوں کے پتا چلے کہ کون یہ کر رہے ہیں اور اس طرح سے اگر پبلسٹی ہو جاتا ہے مطلب میرے خیال سے اس کے لیے کامیون کے بغیر بھی یہ بات ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن اپنے طرف سے یہ کرتا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن ہم نے بہت سارے میجورز کیے ہیں اپنی طرح سے جو ٹی ٹی این سیشن سے لے کے اگر آپ دیکھتے ہیں آج تک کیا کیا ہوا ہے تو الیکشن کمیشن کے انیشیٹیو سے بہت سا بہت کچھ ہوا ہے اس طرح سے اسے پیل کیا جا رہا ہے پہلے تو اس کوئی نہیں کرتا تھا اب وہ ایک وہ ہو گیا ہے کہ ہر کانڈیٹ کو اسے پیل کرنا ہے اس طرح سے اگر آپ ہم ٹوڑا ٹوڑا کر کے سب کچھ کرتے ہیں میجین ویدیا آبی تک ہر کانڈیٹس کو اپنے ایسیٹس کو فائل کرنا ہے اپنی سمپتی کا بیورہ دینا ہے لیکن سچا یہ ہے کہ کوئی بھی پریکٹیکل روپ میں دیکھا جائے تو پوری طرح سے اپنی سمپتی کا بیورہ دیتا ہے صحیح ہے صحیح ہے اگر آپ پہلے کے پہلے زمانے کے کمپیر کریں گے تو اس میں کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا نا آپ کو فائل کر رہے ہیں اگر ہم پتا چلتا ہے کہ انہوں نے غلط فائل کیا ہے پھر اس کے اوپر آچھو یہ آ جا سکتا ہے لیکن ہلو جی جی ویدیا میں آپ نے پاس لوٹوں اس سے پہلے آئیے ہم اپنے درشکوں کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ دراصل چناؤ کی تاریخوں کے اعلان پر کے بعد سے الگ الگ راجنیتک دل اسے کس طرح سے لے رہے ہیں کیا رائے دے رہے ہیں ہم مانتے ہیں یہ نو چرنوں کا چناؤ ہے ہر چرن کانگریس کے کرپشن اور کشاسن پر کیلٹ ہوگے گا کانگریس کے کرپشن اور کشاسن پر چوٹ اور سشاسن کے لیے ووٹ یہاں تک کانگریس کا سوال ہے ہم نے جو پچھلے دس سال میں اس دیش میں ایک بلکل جسے کہتے ہیں مون کرانتی لے کے آئے ہیں ہر چھیتر میں لوگوں کے جیون کا ستر بڑھایا ہے بہت ہی سکاراتمک اور اچناتمک کام کیے ہیں ان کو لے کر ہم لوگوں کے بیچ جائیں گے بنگال میں پانچ فیزوں کے اندر آخری فیز میں سترہ سیٹوں کو جڑا ہے باقی چار فیزوں میں 42 ویسے باقی سیٹوں کو کبھی پانچ کبھی چھے کبھی نو اس پرکار سے اب یہ سترہ جو ہے یہ ہے بورڈر ایریا سب سے زیادہ تناؤ کی ضرورت وہاں پہ ہوتی ہے ہمارے اتر پردیش میں چھے راؤن میں چناؤ کرا رہے ہیں جو پورے اپریل اور قریب پریم مائی میڈ اپ دیم مائی تک چناؤ ہوگا لمبی چناؤ بھی پرکیا ہوگی کافی گرمی بھی ہوگی لیکن ٹھیک ہے چناؤ ایوک کی گھوشنہ ہے ہم تمہیں اس کا پالن کریں گے اور یہ چوکانے والے ریزلٹ رہیں گے اتنا کہہ سکتا کمیشن نے کافی محنت کی ہے مگر اس کی ایک اس کا کمزور پہلو یہ ہوا کہ انہوں نے کل یہ گھوشنہ نہیں کر دینی چاہیے تھی کہ کل صبح ہم ساڑھے دس بجے تاریخیں بتائیں گے کہ جس سے ایک چناؤ تھی پہلے سے مل گئی کہ آچار صحیحتہ ساڑھے دس بجے فلاں دن لگ جائے گی تو ابھی آپ نے دیکھا الگ الگ راجنیتک دلوں کی کی کیا رائے ہیں آج کے چناؤ کے اعلان کے بعد یعنی چناؤ آیوک کی نے جو تاریخوں کا اعلان کیا ہے اس کے بعد ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ اس اس اعلان کے بعد کیا امید کی جا سکتی ہے فری اینڈ فیر الیکشن کی کس طرح سے چناؤ آیوک کے سامنے چناؤتیاں ہیں ہمارے ساتھ تین مہمان بنے ہوئے ہیں قریشی صاحب جگدیب چوکر صاحب اور ویدیہ سب نمانیم قریشی صاحب تک تین چار سوال ہیں جو فری اینڈ فیر الیکشن کو سنشت کرانے کے لیے بہت ضروری ہیں ہم نے پیڈ نیوز کی بات کی لیکن اس کے علاوہ چناؤی خرچے کا سوال بھی بہت امپورٹنٹ ہے اپنے سمپتی کا بیورہ دینے کا سوال بھی بہت امپورٹنٹ ہے کریمنل اور ٹینٹڈ جو کانڈیڈیٹس ہیں ان کا بھی معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ اپنین پول جیسے معاملے بھی امپورٹنٹ ہیں ان تمام چیزوں کو لے کر آخر کس دشا میں چناؤ آئیوگ آگے بڑھے کیونکہ ابھی تک زیادہ تر معاملوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ چناؤ آئیوگ کے دشا نردیش ہیں ایک اور اس میں ہم جوڑ سکتے ہیں جو واقیود چلتا ہے یعنی کی وار آف ورڈز چلتے ہیں الگ الگ راجنطیق دلوں جیسے جیسے چناؤی سرگرمیاں تیز ہوتی ہیں ویسے ویسے ایک دوسرے کے اوپر چیٹا کشی کے معاملے بھی بڑھنے لگتے ہیں ان تمام چیزوں کو لے کر چناؤ آئیوگ کے پاس کیا اتنی تیت ہے کہ وہ اپنی طرف سے کارروائی کر سکے اور اس پر سختی برد سکے دیکھیں چناؤ آئیوگ جیسے ویدیہ جی نے بھی کہا جیسے جیسے سمیں نکلتا ہے اور ہر چناؤ میں چناؤ آئیوگ نے پہلے سے اچھے کام کیے ہیں اب اس چناؤ میں ہی دیکھ لیجئے ایک تو یہ آپ نے ایفیڈیوٹس کی بات کی کہ سمپتی کا بیورہ اور کرمنل کیسز کا بیورہ جو لوگ دیتے ہیں وہ یہ چناؤ آئیوگ نے دشاہ دردش دے دی ہیں کہ کوئی بھی کینڈیٹ اگر کسی بھی کولم کو بلینک یا خالی چھوڑے گا تو اس کا نومینیشن ریجیکٹ ہو جائے گا یہ پہلے نہیں تھا تو جو ان کنمنیونٹ کولم ہوتے تھے ان کو کانڈیٹ بلینک چھوڑ دیتے تھے اور ابھی میں نے اگر کوئی کانڈیڈیٹ کسی کولم کو بلینک بھی چھوڑ دے گا تو بھی چناؤ اس کا رد ہو سکتا ہے اور کیا اس کے لیے چناؤ آئیوگ چناؤ آئیوگ نے ریٹرننگ آفیسرز کو یہ انسٹریکشن دے دی ہیں کہ اگر کوئی کولم کھالی ہے تو وہ نومینیشن پیپر نہ لیا جائے کینڈیڈیٹ کو ایک موقع دیا جائے کہ ان کولم کو وہ بھر دے اگر وہ نہیں بھرتا ہے تو وہ نومینیشن پیپر نہیں لیا جائے گا یہ چناؤ میں الیکشن کمیشن نے کر دیا ہے یہ اس الیکشن سے لاغو ہوگا ہاں اس الیکشن سے لاغو ہوگا جی جی اور اس کے علاوہ جو ہم نے اور کئی کنسرن کے دوسری بات یہ ہے جی دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک نردیش یہ دیا ہے اگر کسی امیدوار کے ودوشوں میں بینک اکاؤنٹ ہیں تو ان کا بھی بیورا دینا پڑے گا جی اگر کوئی بیورا نہیں دیتا ہے اور الیکشن کے بعد کوئی بھی ناغرک بھی یہ ثبوت دے دیتا ہے کہ اس کے پاس یہ ودیش میں بینک اکاؤنٹ سا تو اس کا الیکشن رد ہو جائے گا جی ایک اور سوال مہتوپون ہے جہاں تک جی چوکر صاحب ہمارے پاس وقت کی کمی ہے میں شامل کرنا چاہتی ہوں ودیش ایک اور امپورٹن بات ہے وہ ہے نوٹا کے استعمال کی اسی بار سے پہلی بار نوٹا کے استعمال کو چناؤ میں لگو کیا جا رہا ہے لگ سوال چناؤ میں نوٹا کے استعمال کو لے کر جنتا کا اس طرف رجحان ہو گا اور جب نوٹا کے استعمال سے اس کا کوئی خاص پربھاو نہیں پڑھنے جا رہا ہے الیکشن پر تو اس کا کوئی اثر رہے گا دیکھیں ابھی جو پہلی بار یہاں پہ گلی نے استعمال ہوا تو ہم لوگوں نہیں دیکھا کہ اس کا خاص لوگوں نے استعمال نہیں کیا اس کے کچھ بھی فرق جارہ مجھے نہیں لگتا کہ پڑا ہے کیونکہ یہ بلکل ایک نیا پرویزن ہے لوگ اس کو سمجھ کے جا کیونکہ کیا ہے جی جو ہے لوگوں کے من میں یہ ہے کہ مجھے وات کر کے اپنا پاکر دکھانا ہے تو وہاں جا کے اگر ان کو آپ بتاتے ہو کہ یہ بٹن دبا دکھائیے کہ آپ کو پسند نہیں ہے مام سمجھ میں تھوڑا ٹھائم لگے گا مجھے اس لئے لگ رہا کہ اس الیکشن کو چھوڑ کے شاید نیکس الیکشن پا لوگ اس کو سمجھ پائیں گے کہ یہ چیز ہے اگر حق سکتا ہو ہے کسی کاندیڈیٹ کے نوٹا کا vote چناؤ زیادہ ہو جائے کہ اس سمرتر ملا اس سے جا رہا ہے نوٹا ہو جاتا ہے تو اس کے لئے کوئی پرویشن نکال سکتے ہیں کہ ابھی تک چناؤ کے منداد کو لے کر نوٹا کے استعمال کو لے کر کوئی خاص اتصال نہیں دکھ رہا ہے لیکن قریش صاحب اگر آپ مجھے ہوں چناؤ خرچے کی بات چناؤ خرچے کو اب اس بار ہر کینڈیٹ کے لئے ستر لاکھ روپے کر دیا گیا ہے پہلے 25 خرچ خرچ پائے تھے ایسی ستیتی میں یہ ستر لاکھ روپے خرچ چناؤی خرچ کرنے کا کوئی مقصد آپ کو دیکھتا اور اس سے کیا ٹرانسپرنسی آئے گی فری این فیر الیکشن سنشت کیا جا سکے گا دیکھیں یہ جو ایکسپینڈیچر کی سیلنگ ہے اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے زیادہ ہونی چاہیے اس پر لیمٹ ہی نہیں ہونی چاہیے اور جیسا آپ نے کہا لیکن جب ہم لیمٹ بڑھا دیتے ہیں تو ریپورٹ کرتے ہیں اس کے آدھائی اب اس کے بعد تو اب ایک انفلیشن وغیرہ کو کور کرنے کے لیے ایک ریزنیبیل الیکشن کمیشن نے ستر کر دیا اس کے بعد وہ کم دکھائے ہیں اس کے تو مجھے ریزن ہی نہیں سمجھ جاتا ستر لاکھ تک تو آپ خرچی کر سکتے ہیں تو بیس لاکھ دکھا کے فائدہ کیا ہوتا ہے آپ کو یا جھوٹا دکھا کے جھوٹ پہ اپنے ٹرم کو شروع کریں اس کا فائدہ کیسے سوال کر رہے ہیں کہ اگر پندرہ لاکھ اور بیس لاکھ ہی خرچ ہوتا ہے تو اس چناؤی خرچے کو ستر لاکھ کیوں کیا گیا بلکہ اور کم کر دیا جانا چاہیے تھا کیونکہ بہت سارے ایسے کنڈیٹ جن کے پاس بیس لاکھ روپے یا ستر لاکھ روپے نہیں ہوں گے وہ تو چناؤ ہی نہیں لڑ پائیں گے آپ بلکل یہ ٹھیک کر رہے ہیں اسی لئے الیکشن کمیشن میں یہ کہتا ہے کنسنسس بنا لو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لیمٹ بہت زیادہ ہے لیول پلینگ فیل کو ڈسٹرپ کرتا ہے گریب لوگ نہیں لڑ سکتے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی بہودہ سی گلت جھوٹی بھی دیں اور اس کو فائدہ بھی نو ستر لاکھ تک آپ جائی سکتے تو آپ انتر لاکھ روپے دکھا دیں لیکن پچیس لاکھ دکھانے کا پچیس لاکھ دکھانے کا پائدہ کیا لوجک کیا مہم میں تو نہیں سمجھ مہ لیکن کم سے کم یہ امید کی جس کی بات ہم لگاتار کر رہے ہیں وہ کچھ سنشت کیا جا سکے گے تو یہ تھی آج کی ہماری پہلی خبر